بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین افغانستان کے حالات آپ نے دیکھ لیے جو کچھ افغانستان میں ہوا آپ کے سامنے ہیں اب ایک اور ملک اور یہ ملک ویسٹ ایفریکہ مغربی افریقہ میں وہاں پر موجود ہے اس ملک کا نام ہے مالی اور یہ ملک بھی ان تمام بڑے ممالک کی نظر میں آ گیا ان کا قصور پچانوے فیصد مسلمان یہاں موجود ہیں اور مادنی دولت سے مالا مال دوہزار بیس میں صرف یہاں سے سات ٹن سونا نکالا گیا جس کی قیمت چار سو تین ارب ڈالر بنتی ہے یہ افریقہ کا بڑا اہم ملک اور آبادی ان کی صرف ایک کروڑ نوے لاکھ اور اب سونے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے یہ ملک واقعی ایک سونے کی چڑیا بن چکا ہے ان ممالک کے لیے اسی لئے یہاں پر اب بین الاقوامی سیاست کھیلی جا رہی ہے یہاں پر بڑی شترنج بسائی جا رہی ہے اور میں اس ملک کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ یہاں کے حالات جیسے میں نے کہا مکمل طور پر افغانستان کی طرح ہے میں نے دونوں کی ریسرچ کی مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا یہاں پر بلکل وہی صورتحال ہے جو افغانستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سب سے پہلے آپ روس کے وزیر خارجہ جو سرجئی لا روف ہیں ان کی طرح بیان سن لیں انہوں نے کہا کہ فرانس اور جرمنی پر شدید پہلے تنقید کی اور کہا کہ اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے یہ ایک ملٹی لیٹرل اتحاد کیوں بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فرانس کو انہوں نے ایک شدید وارننگ بھی دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ کا حال بلکل امریکہ جیسا ہوگا دوسرے طرف روس کی اپنی ایک ایجنسی ایک پرائیوٹ ملیشیا اور وہ جنگجو لوگ جو کہ یوکرین میں اس وقت روس کے حمایتی تھے روس کے حامی تھے اور ان کا کام بلکل نسی طرح جس طرح امریکہ کی بلیک وارٹر آپ کو پتا ہے دوسرے ممالک میں جا کر دہشت پھلانا منظم طریقے سے ظلم کرنا سخت گیر قسم کے کام کرنا تختے الٹنا یہ ماضی میں لیبیا میں جرنل افتار کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور اس وقت میڈل ایسٹ میں آپ کو پتا ہے شام میں اور عراق میں بھی موجود ہے افغانستان میں انہیں بھیجنے کی روس نے بڑی کوشش کی بڑی بات چیت کی کہ مدد کرتے ہیں آپ کی لیکن افغان طالبان نے ابھی سختی سے سمنہ کیا اس پر اب روس جو ہے وہ افغان طالبان کو تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اصل میں یہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں روس جرمنی فرانس اور کسی حد تک چین یہ سب لوگ طاقت کی اس وقت دوڑ میں لگے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے میں مصروف ہے اس کے علاوہ دوسری بات جہاں بھی یہ جاتے ہیں انہیں دہشتگردوں کے لیے وہاں پر سیف ہیون بنانی پڑتی ہیں ہوتی نہیں ہے بنانی پڑتی ہیں ان لوگوں کا طریقہ باردات بہت منفرد ہے یہ اس ملک کے قدرتی وسائل کا جائزہ لیتے ہیں افغانستان کی طرح افریقہ کا یہ ملک مالی بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا قصور بھی ہے ان کے پاس اس وقت سونا دنیا میں آپ کو پتا ہے تامبہ پتھر زنک مگنیزیم لیتیم فاسفیٹ آپ نام لیں قدرتی مادنی وسائل سے بھرا پڑا یہ ملک انتہائی قیمتی قسم کی جو دھاتیں یہاں پر موجود ہیں نمبر ون افریقہ میں اور اس وقت اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا میں سونا میں نے آپ کو ذکر کیا جو سب سے پر فارن ریزرز میں آتا ہے اب انیس سو ساٹھ میں انہوں نے فرانس سے آزادی حاصل کی یہاں پر شدید خوشکسالی بغاوت اور تیس سال سے تقریب تیس سال سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے زیرے تحت یہ مالی موجود ہے پچھلے صرف تیرہ مہینوں میں یہاں پر دو مرتبہ حکومت کا تختہ جو اب اٹھا جا چکا ہے یہاں پر بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور دو ہزار بیس میں صدر ابراہیم بوکاراز جو تھے وہ یہاں پر تھے جیسے میں نے کہا پچانویں فیصد مسلمان ہیں اہل سنت اہل تشیر مختلف طرح گئی اسی لئے سے دہشتگردی سے بھی جوڑا جا الکائدہ اور دیگر گروہوں کی موجودگی یہاں پر ثابت کر دی گئی ہے دائش کی موجودگی یہاں پر ہے افغانستان میں امریکہ جس طرح بیس سال گزار کر مادنیات نکالتا رہا مختلف گروپس بناتا رہا اپنی سیاست چلاتا رہا اور افغان حوام بری طرح بدحالی کا شکار رہے غربت بھوک افلاس یہاں پر نہیں بلکل یہی صورتحال اس وقت مالی میں بھی موجود ہے یہ لوگ چاہتے ہیں لیکن فرق صرف اس میں بہت بڑا یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ تھا اور مالی میں فرانس یہ مختلف ناموں سے اتحاد بنا کر یہ بڑے ممالک ان تمام چھوٹے چھوٹے ممالک پر جہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود زمین کے نیچے دفن ہیں انہیں نکالنے کے لیے اس ملک کو سیاسی طور پر معاشی طور پر ایون اخلاقی طور پر تباہ برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے وسائل ان کی ترقی جو ہے اس کی بنیاد بنتے ہیں یہی حال اس وقت مالی میں ہو رہا ہے روس کے جو ایک ہزار جنگجو اس وقت مالی میں موجود ہیں اب بظاہر انہیں مالی کی جو حکومت ہے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن اندرونے خانہ اس وقت فرانس کی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں فرانس جواب میں جو مالی کے وہاں کے موجود لوگ ہیں عام لوگ انہیں آگے سے نشانہ بنا رہے ہیں بیچ میں لوگ بری طرح بس رہے ہیں روس چین برطانیہ فرانس امریکہ یہ اپنے اپنے طریقے واردات سے ان تمام مالک میں آپ کو پتہ ہے جس طرح گھستے ہیں اب یہ وہ واحد ملک نہیں تھا جہاں پر فوجی انداز میں چین اکرائے گیا جس نے قبضہ نہیں کیا اور چین ان تمام مالک کو کرزہ دے کر وہاں پر انفرسٹرکچر بنا کر قانونی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر کے اپنا اثر اور سوک بناتا ہے جو کہ کسی حد تک بہتر ہے کیونکہ اٹلیس وہ اس پر راضی ہیں باقی یہ تمام افواج کے ذریعے طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے حکومت اپوزیشن اور مذہب کو استعمال کرتے ہوئے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اب دیکھیں جس طرح افغانستان میں القاعدہ کے نام پر آپ کو یاد ہوگا امریکہ داخل ہوا اسی طرح فرانس جو ہے وہ دائش کے نام پر یاد داخل ہوا جس طرح افغانستان میں برسہ برس تباہی مچائی مادنیات نکال لی انہیں تباہ برباد کیا اسی طرح فرانس بھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے یہ معاملات جو ہے مختلف سمت میں جا رہے ہیں روس اور چین ان کی نظریں بھی اس ملک پر لگی ہوئیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ فرانس یہاں سے نکل جائے گا فرانس کے نکلنے کے بعد کیا سیاست بنے گی وہ ایک مشکل مرحلہ شروع ہوگا لیکن جس طرح ماضی میں ہندوستان پر آپ کو یاد ہوگا ان تمام لوگوں نے باری باری قبضہ کیا یہاں کی دولت لوٹی مغل بادچھاؤں کے اس دور میں اور آپ ان کی ہسٹری اگر دیکھیں مغل بادچھاؤں کی تو کبھی بھی ہندووں پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا عوام کو تنگ نہیں کیا اس کی وجہ 82 فیصد ہندو آج بھی موجود ہیں کوئی نسل کشی کوئی کسی قسم کا کام مغل حکومتوں نے کیا اسی لئے ان کے خاتمے کے بعد انگریز اور یورپین جس طرح لوٹ مار کرتے رہے تاریخ میں آپ نے دیکھا اس طرح آج بھی ان کے میوزیم میں سارا سامان پڑا ہوئے دنیا کے معاملات بدقسمتی سے اسی طرح چل رہے ہیں اور غریب کی جورو سب کی بھابی جس کے پاس تیل، سونا، ہیرے یا مادنیات نکل ہیں اس کے بعد اس کا حال اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی لوٹری لگ جائے اور وہ پھر ان پیسوں کو چھپانے کے لیے بچارہ ساری زندگی کوشش کرتا رہے یہ تمام کمزور ممالک اگر آپس میں اتحاد کریں امت مسلمہ کے پلیٹ فارم کی طرف دیکھیں جس کی ایک پڑی اشد ضرورت ہے تو کوئی باہر سے آ کر ان پر قابض نہیں ہو سکتا لیکن دنیا کے اندر بنتے ہوئے جو بلوکس ہیں اس میں اب امت مسلمہ کا بلوک بھی ایک بہت اشد ضرورت ہے یہاں پر بہت سی احادیث آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ پھر انشاءاللہ طاقت میں ورلڈ آرڈر کی طرف آئیں گے لیڈرشپ کا جو کردار ہے اب وہ کون ادا کرے گا ترکی ایران یا پاکستان یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال جس طرح یونی لیٹرل ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کوارڈ اور یہ دو بلوکس آپ سنتے ہیں روزانہ طاقت کے توازن میں دنیا میں بڑے بڑے ممالک اسی طرح امت مسلمہ کا بھی اگر ایک ایسا بلوک بنا جس کی سربرائی بلا شبہ ترکی کر سکتا ہے ایران کر سکتا ہے پاکستان کر سکتا ہے اگر یہ تمام لوگ اس جھنڈے تلے کٹھے ہوں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اچھی خبر پاکستان کے لیے پاکستان نے اراک کو ابھی ایف سیونٹین آپ کو پتا جو جے تھنڈر تیارے ہیں وہ ابھی بیچنے کا بڑا ایک زبردست قسم کا منصوبہ چل رہا ہے پاکستان اپنی جو ایکسپورٹس پر توجہ دے رہے تو انشاءاللہ امید ہے اگر ہمارے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے زیادہ سے زیادہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ہی انشاءاللہ ان سب کی قیادت کرے گا امید ہے انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں میں بھی کرتا ہوں آنے والے پروگرام تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا خاص قیال رکھیں اللہ حافظ